السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما ارسلہ کا الا رحمت اللہ العالمین بڑے دکھ کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے بڑی بیچینی کی بات ہے بڑا ظلم ہوا ہے سندھ کے ایک ظالم وڈیرے نے زندہ اونٹ کی ٹانگ کاٹ کر الادہ کر دی اس وجہ سے کہ اس نے میرے کھیت میں آ کر گھاز کھایا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں بڑا کر اپنے چہرے کو اوپر کر کے اپنے رب العالمین کو شکایت لگا رہا ہے جانوروں پر ظلم کرنا قبیرہ گناہ ہے نبی مکرم نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ خسن سلوک کی تعلیم دی ہے حدیث پاک میں ہے سنن ابی دعوود دو ہزار پانس سو اننجا حدیث نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ باندہ ہوا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے رونے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے سر کے اوپر ہاتھ پیرا وہ خموش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کو بلایا فرمایا تو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ خسن سلوک کی تعلیم دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک عورت کو جہنم میں اس لیے پھینکا گیا اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا مار دیا معززین اونٹ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے یہ درندگی ہے کہ انسان ہو کر بے زبان جو غیر زبیل اکول اونٹ اس کی ٹانگ کاٹ دی کیا وہ اونٹ اپنے رب العالمین کو قیامت کے دن شکایت نہیں لگائے گا یقینا یہ ویڈیو آگے شیئر کریں تاکہ ان لوگوں میں غیرت آئے ان لوگوں میں کچھ حیاء آئے کہ جانوروں کے اوپر ظلم کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کالر حافظ عنایت اللہ شاکر سنیں صدقہ جاریہ سمجھ کر اور آگے شیئر کریں